بسم اللہ الرحمن الرحیم جہت میں بے شریفت کی جاتی ہے اور اسرار و تحیر کے نئے در کھلتے چلے جاتے ہیں لیکن تیکنالوجی کے اس دور میں بھی جہاں انسان ترقی کے بام عروج پر موجود ہے اہد جاہلیت کی کچھ فرسودہ چیزیں اور روایتوں صدیوں سے آج تک انسانی ذہن کو اپنی گرفت میں لیے ہو انہی فرسودہ روایتوں میں سے ایک علم جادو بھی ہے جیہاں جادو کا شمار دنیا کی قدیم ترین علوم میں بھی ہوتا ہے ایک مکمل علم کی ماند اس کی بھی باقاعدہ ایک تھیوری ہے ایک نظریہ اور عمل ہے اور باقاعدہ ایک اطلاقی میدان ہے بلکہ جنات کے انسانوں پر اجثر انداز ہونے کے واقعات بھی آئے روز ہمارے مشاہدے میں آتے رہتے ہیں یہ انسانی جسم میں داخل ہو کر اس سے عجیب و غریب حرکات کرواتے ہیں اور عزا پہنچاتے ہیں لیکن آج کے اس عمل سے انشاءاللہ جادو جنات اور شیاتین کے شرور سے آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں بس آپ سے درخواست کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے کیونکہ آج ہم اپنے دیکھنے والوں کو جادو جنات سے متعلق ان تمام باتوں سے بھی آگاہ کریں گے جن کے بارے میں آج سے پہلے آپ لائے ہیں اس سے پہلے کہ باقاعدہ آج کی اس ویڈیو کا آغاز کریں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ اردو میٹ کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل اردو میٹ کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دوا دیجئے تاکہ فیوچر میں بھی ہماری ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن بروقت موصول ہوتی رہے دوستو جنات کے زیر اثر لوگ جب میرے پاس آتے ہیں تو ان میں سے کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ انہیں بھی بتا دیا جائے کہ وہ جنات کو انسانوں سے اتارنے کا عمل سیکھ لیں اور مخلوق خدا کی خدمت کر سکیں پھر میں ان کے عظم کو سراحتا ہوں اور سب ہی سے کہتا ہوں کہ وہ ایسے وظائف خود بھی کریں اور اس کے لیے نماز کو باقائدگی سے شروع کریں کیونکہ بے نمازی اور شریعت سے غافل کوئی بھی عامل راہ سے بھٹک جاتا ہے اس پر جنات بھی غلبہ پا لیتے ہیں اس لیے جو بھی جنات کا عامل بننا چاہتا ہو اس کے آساب بھی مضبوط ہونے چاہیے اور اس کو باطنی طور پر بھی قوی ہونا چاہیے تاکہ بدترین حالات میں بھی اس کی حمد قائم رہے اور جنات اس پر غلبہ نہ پاسے کیونکہ جب کوئی عامل کسی سہرزدہ کی حاضری لگاتا ہے تو اسے پہلے یہ علم نہیں ہوتا کہ اس پر حاوی جن کس نسل سے ہے اور اس کے عظائم کیا نہ اس لیے سہرزدہ کے ساتھ ساتھ اس کے اہل خانہ اور خود عامل کی جان پر بھی بن جاتی یہ علم کا تقاضہ ہے کہ ایسا عامل ہر وقت وضو سے رہے اور علم حسار کے مطابق اپنے وضائق کرتا رہے دنڈوں چھوڑیوں اور جھاڑوں سے مارنے کی بجائے سہرزدہ انسان کو اپنے نوری علم کی مدد سے چھروانا چاہیے کسی کمزور دل اور فاسد عقیدے والے کو اس ہاتھ میں بلکل ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے جو حضرات جنات کی حاضری کا علم سیکھنا چاہتے ہیں وہ کسی باشرہ عامل سے یہ کام سیکھ سکتے ہیں خود سیکھنا چاہیں تو نوٹ کر لیں کہ سب سے پہلے میں ایسے لوگوں کو نماز تحجد کے وقت اٹھ کر یہ وظیفہ کرنے کی تلقیم کرتا ہوں کہ وہ سورہ جن کی تلاوت روزانہ تین بار کریں سورہ قریش سو مرتبہ چالیس دن تک یار رقیمو روزانہ پانچ ہزار مرتبہ چالیس روز تک پڑھ کر اس کی زکاة پوری کریں اور آیت الکرسی روزانہ اکتالیس بار چالیس روز تک پڑھیں جب بھی کسی سہر زدہ پر دم کریں تو پہلے یار رقیمو کی ایک تسبیح یعنی سو مرتبہ سات بار آیت الکرسی پڑھ کر سہر زدہ کا حسار کر لیں اور پھر سورہ قریش دل میں سات بار پڑھ کر سہر زدہ پر دم کریں تو انشاءاللہ اس کا جن اتر جائے ضروری ہوگا کہ لگاتار تین دن تک اسے دم کیا جائے اور آیت الکرسی کی اکیس بار تسبیح پڑھ کر پانی پر دم کر کے سہر زدہ اور تمام اہل خانہ کو پینے کی ہدایت کی دوستو سہر زدہ کے گھر میں سورہ ملک کی تلاوت ہوتی رہنی چاہیے تاکہ سب اہل خانہ شیطان کی دست ورد سے بچے رہیں اور گھر میں ناچاقی بیماری رزق اور رشتوں کی بندش بغیرہ جیسے مسائل بلکل بھی جنم لانا اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہ طاقت بھی عطا فرمائی ہے کہ مثلا انسان کے مکانات اور زائدات کے ساتھ کھلوار اور ان کو نقصان پہنچانا جیسے آگ لگا دینا سامان پلٹ پلٹ کر دینا اور گھر پر پتھر بغیرہ برسانا یہ عمر واقع ہے لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے اس سلسلہ کے بعض سچے واقعات میں سے ہی ایک یہ بھی ہے کہ ایک سعودی شہری نصیم علی ہے اس کے گھر کے ہر کونے میں بغیر کسی ظاہری سبب کے آگ بھڑکتی تھی مگر یہ شخص اور دیکھر حیزرین اور فائر برگٹ کا عملہ مل کر بھی اس گھر میں آگ بھڑکنے کی کوئی وجہ بیان نہیں کر سکتی جبکہ یہ آگ اتنی شدید ہوتی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہوتی تو وہ اس کی زندگی کو جہنم بنا دی لہٰذا جب آگ کے لگنے کا کوئی سبب نہیں ملا تو بات واضح ہے کہ یہ کام صرف اور صرف جننات کا تھا جادو جننات کے متاثرہ مریضوں کے علاج میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جس طرح جننات کے متاثرہ مریضوں کے علاج میں احتیاط کی ضرورت ہے اس سے کچھ زیادہ جادو میں ضرورت ہوتی ہے جننات تو زیادہ تر ظاہری نقصان دیتے ہیں لیکن جادو ظاہری کے ساتھ باطنی نقصان بھی پہنچاتا ہے اور چونکہ جننات جادوگر اور اس کے کلاموں سے واسطہ بڑھتا ہے اس لیے احتیاط کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جادو کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مخالف عامل کے عمل غراب کرے یا ضائع کرتے جس طرح ایک کمپیوٹر میں وائرس آ جاتا ہے اب کمپیوٹر بھی موجود چلتا بھی ہے مگر وائرس کی وجہ سے اس کی کارکردگی ٹھیک نہیں رہتی کبھی بالکل کام نہیں کرتا اور کبھی کم اور کبھی صحیح اور کبھی غلط ملا جلا کام کرتا ہے اسی طرح اپنے عمل کا بھی سمجھے عمل نے کئی دفعہ جادو جاتے جاتے کوئی وائرس چھوڑ جاتا ہے جو اس عمل کو فوراں یا کچھ دیر میں ناقص کر دیتا ہے یہ کام جنات کے علاج میں بہت کم ہوتا ہے لیکن جادو میں یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے جادو میں جنات اور جادوگر دونوں سے واسطہ پڑھتا ہے یاد رہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا جادو کی حقیقت کو کھول کھول کر بیان پرمایا اور قرآن مجید فرقان حمید کے مطالعہ سے یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ جادو ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے جادوگر کسی قدر انسانوں کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے اور جادوگر کا یہ نفع یا نقصان پہنچانا اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ مشہور ہے اللہ تعالیٰ کی مشریعت اللہ تعالیٰ کا ازن اور اجازت ہوگی تو جادوگر جادو کے ذریعے نقصان پہنچا سکے گا جیسے کہ ما تحت الاسباب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ازن اور اجازت کے بغیر کسی کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا دوستو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک جادو جنات اور شیعتین کے شرور سے ہماری حفاظت فرمائے ہمیں مسنون دعائیں اور وضائف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ